پتھان کی جانی پتھان کے ہاتھ میں اپنا لکس پیس دیتی ہے اور پتھان کو کہتی ہے اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا اسکالیہ کو نہیں مارا جائے گا روزانہ میرے پاؤں دبایا کرو آخر میں اسکالیہ کو مکہ مارتی ہے ارے بھئیہ جب مکہ ہی مارنا تھا تو پاؤں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی بڑا حرامی ہو پاؤں اور اسکی ٹیم دبای جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو جانے سے پہلے پاؤں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کے لیے اور جب دبای آ جاتی ہے تو اس کے بال دبای کی بلڈیوں کی طرح ایک دم بڑے ہو جاتے ہیں کیا سین ہے واہ کیا سین ہے یہ کالیا میزال سے اس گاڑی کو اڑاتا ہے ان میں سے پہلے ڈریور بہت اچھے رکو جرا سبر گرو سٹائل میں ایش ڈی کولیٹی میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب گاڑی تباہ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی نظر نہیں آتا میرے خیال سے کوئی جن بابا گاڑی چلا رہا تھا کیا بھئیہ جب پتھان کی گاڑی کو کالیا اپنی گاڑی سے مارتا ہے تو اس وقت ہوتل میں عوام کا رشی رش نظر آتا ہے کیا سین ہے اور جب پتھان کی گاڑی تباہ ہو جاتی ہے تو عوام غائب ہو جاتی ہے کبھی گاڑی میں سے ڈریور غائب ہو جاتا ہے تو کبھی ہوتل میں سے عوام غائب ہو جاتی ہے ارے بھئیہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پیچھے سے روڑ بھی خالی ہو گیا پتھان کی گاڑی جب تباہ ہو جاتی ہے تو اس کا دوست اور پتھان دونوں روڈ پر جا کے دور گرتے ہیں اب دونوں پیادر ہو جاتے ہیں لیکن نہیں ان کو ہلیکوپٹر نہیں جاتا ہے اور ہلیکوپٹر کو اڑنے کے لیے ایک ڈریور کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیا ہلیکوپٹر اڑانے والا کوئی اور نہیں پتھان کا دوست اڑا رہا ہے پتھان اور ویلن جب ٹرک کی چھت پر لڑتے ہیں ویلن بھئیہ دونوں ہلیکوپٹر کی رسی کو بڑے آرام سے اکیلے ہی ٹرک کی لاکھ میں پسا دیتے ہیں اس کالیے نے تو کیپٹن کا بھی ریکارڈ توڑ دیا بھئیہ جو تین گھنٹے سے ہلیکوپٹر کو روکنے میں ناکام ہو گیا تھا اور اس بھئیہ نے دو منٹ میں دو ہلیکوپٹر کی رسی کو روکنے میں پاس سیکنڈ لگائے میرے خیال سے یہ پتھان اڑا رہا ہے بھئیہ پتھان کی جانی جب اس ٹیبل سے اس کالیے کو مارتی ہے تو ٹیبل مارنے سے پہلے یہ ٹوٹ کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا ہے میرے خیال سے اس میں کیلے کے چھلکے مارے ہوں گے جو ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں گے پتھان کی جانی جم مارتی ہے تو اس کا پیٹ بلکل صاف ہوتا ہے تو جب جم مار دیتی ہے تو ایک دم کونم کون ہو جاتا ہے پتھان کو یقین نہیں آتا وہ ہاتھ لگا کر چیک کرتا ہے کہ کون ہے یا روح عفضہ کا شربت اس سین میں پتھان اس بندے کا کارڈ چوری کرتا ہے اور جب ڈوڑ پر کارڈ کو پنچ کرتا ہے تو رکو جرا سبر کرو اس بندے کی ڈیٹ اور بارت صاف نظر آتی ہے یہ بندہ 1990 میں پیدا ہوا ہے مسکرا کر اندر اس طرح خوش ہو رہا ہے جسے ابھی دنیا میں آیا اور پتھان بھئیہ کی ڈیٹ برت اگر اس بندے کے سامنے رکھے جائے تو اس حساب سے لگتا ہے کہ پتھان بھئیہ کو تو ڈاؤن لوڈ ہی کیا ہوگا بھئیہ کہاں سے آتے ہیں مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ مزاک ہو